یہ کوئی جگہ بنائی ہے یہ کیا نہیں آپ کے جو ہیں ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان کو ہم نے کول کی تھی لائن اپ کیا تھا کہ آپ انٹریو دیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں دودھ پیتے بچے نہیں ہیں ان کی عمریں 41-42 سال کی ہو چکی ہے اب ان کو بلی پکڑ کر نہیں چلایا جا سکتا تو اب کیا اس بات پر تبا ست دکھائی دے رہے ہیں کہ اب آپ کو محنت کرنی چاہیے کام کرنا چاہیے نکلنا چاہیے اپنے آپ کو خود کرو کرنا چاہیے میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ تُو نے مجھے یہ کہا کہ تُو نے میرے فادر سے بات کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ان کے لئے سب کچھ کیا ہے میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ پوچھ کہ آپ نے جو گھر بنائیا یہ گھر ہے وہاں پہ آپ پہلی بی بی کے جو بچے تھے یہ کوئی رہنے کی جگہ تھی یہ سوال کر رہا ہے تُو نے مجھے یہ کہا کہ تُو نے میرے فادر کو فون کیا ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اپنا میں نے ان کے لئے سب کچھ بنایا اور میں یہ موقع بھی جائے کہ دی نیوز میں بھی انہوں نے آپ کو نوکل دلوائی ٹھیک ہے دی نیوز میں بھی پھر آپ کی شادی کے لئے بزانے تباقی ریالٹی میں صرف یہ ہی ہوتا ہے نیوز میں میں مانتا ہوں میں نے یہ کہ نیوز میں کہ میرے حضر نہیں مجھے نوکل دلوائی تھی لیکن نیوز میں سیلری جو تھی وہ بہت کم تھی ٹھیک ہے اور نیوز میں نوکل دلوانے کے بعد مجھے جو ہے وہ یہ کہہ دیا تھا کہ جب وہ بیلی پور مالٹاون سے بیلی پور شفٹ ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنا کیا کہتے ہیں اب تم جاؤ یہاں سے اور اپنے لئے کچھ کرو نیوز میں میری سیلری تھی دس ہزار روپیا مہینہ ٹھیک ہے میں پھر واپس اپنی مدر کے پاس آیا تو انہوں نے تو کچھ بنایا نہیں تھا ہمارے لئے ایسا تو پھر آپ نے یہ بتائیں کہ جب آپ دبائی میں اتنا ارسا کام کرتے رہے ہیں تو آپ نے کبھی اپنے بات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کال کی کہ پھر آپ اس ٹائم کیسے حال ہے کسی چیز میں ضرورت ہو کیا آپ اس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے بہت بڑی زندگی کی غلطی ہوئی ہے یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میں دبائی میں تھا ٹھیک ہے آہ بانس میں واپس اس لئے نہیں آتا تھا کیونکہ یہاں پہ پائستان میں تو میرے فادر نے ہمارے لئے کچھ بنایا نہیں تھا ٹھیک ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ دبائی میں مجھے کوئی بہتر نوکری ملے گی تو پھر میں آہ پائستان میں اپنے لئے کوئی گھرشار بنا ہوں گا کوئی جگہ بنا ہو گا یہ وہ لیکن وہ بہتر جوب ہو نہیں سکی اور پھر یہ ہوا کہ میرے فادر کو ایسا ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کا صحیح اپنا لیونگ سٹائل تھا لیونگ سٹانڈر تھا تو میں نے نہیں سوچا کہ میں ان کے بارے میں کہ ان سے پوچھوں کبھی رابطہ کروں جو شادی کی بات ہے نگاہ کی بات ہے وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ میں منگنی کرنے کے لئے واپس آیا تھا نگاہ کرنے کے لئے نہیں وہ میں نے فادر کو بتایا فون پہ کہ میں ایک لڑکی سے منگنی کرنا چاہتا ہوں تو میں آ رہا ہوں واپس جب میں واپس آیا تو لڑکی کے فادر نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کا دو دن کے بعد نگاہ ہو گا میں انگیجمنٹ کرنے کے لئے آیا تھا منگنی کرنے کے لئے آیا تھا نگاہ کرنے کے لئے نہیں وہ نگاہ ہو گیا اس میں فادر کی انوارمنٹ اتنی تھی کہ میں نے فادر کو کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں پائستان آپ اس کے پیرنٹ سے بات کریں ٹھیک ہے تو آہ ہاں جب میں آیا تو لڑکی کے فادر نے کہہ دیا کہ یہ تو آپ کا دو دن بعد آپ دونوں کا نکاہ ہے میں حیران ہو گیا میں نے کہا بھائی میں منگنی کرنے کے لئے آیا ہوں نکاہ نہیں کرنے کے لئے نہیں آیا آپ سٹوری کو کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں مجھے صرف ایتنا بتایا کہ آپ ایسا ان کے بیٹے تھے بیٹے کا کام ہوتا باپ سے رابطے میں رہنا آپ نے اپنے باپ سے رابطہ کرنا کی کوشش کی ڈیڑھ لاکھ روپہ تنخواہ دی آپ بھی کچھا آپ نے ویسا ہی خوشی کا موقع آتا عید کا موقع آیا ہوگا رمضان کا موقع آیا ہوگا زندگی میں بہت سے وہاں پر ایونس آتا ہے اسلامی ایونس آتا ہے جس میں آپ کو پیرنس کو کبھی کبھا رابطہ کرنا ہی کوشش کرتا ہے ایونس کے مدر دے آتا فادر دے آتا اس میں بھی آپ نے کبھی سوچا کہ بابا آج کا دن آپ کے نام ہے مجھے بتائیں کہ آج کسی چیز کی آپ کو ضرورتہ کو آپ کو گفت کر دوں کسی چیز کی کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں تو مطلب یہ غلطی ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ کے فادر اس چیز سے آپ سے ناراض ہو خفا ہو کہ جب آپ بلکل ویل سیکل تھے آپ نے اپنے فادر کو نہیں یاد کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب یہی سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا کام ہے اب یہ بطالیس پنتالیس سالوں کے ہو گئے ہوئے ہیں تب ان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے کیا ہو سکتا ہے نا کیا پوسیبل ہے نا ایسا بتا رہا ہوں کیا اپنی جگہ پر رائٹ ہے نا اس کہ میں نے کبھی ان کو کانٹیک کیا میں نے فون کرنے کی کوشش کی فون رسیب ہی کوئی نہیں کرتا تھا ادھر گھر پہ ان کے موبائل پہ میں نے فون کرنے کی کوشش کی اپنا کیا کہتے ہیں اپنی سٹیپ مدر جو ہیں میں نہیں ٹھیک ہے ان کے موبائل پہ فون کیا میں نے لیکن فون رسیب ہی کوئی نہیں کرتا تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ جب میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے تو کوئی جگہ نہیں تھی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جگہ بنی نہیں یا میں کیا میں آیا مندنی کرنے کے لیے ہوں پاکستان میں وہ لڑکی کے باپ نے کہا نگاہ ہے نگاہ ہو گیا میں واپس چلا گیا واپس جا کے پھر وہ یعنی ڈیورس ہو گئی ٹھیک ہے تو اپنا کیا کہتے ہیں اس طرح ہوا تو اس میں ان کو فادر کو کانٹیکٹ کرنا اور بات کرنا وہ کچھ عجیب سا تھا یہ غلطی ہے نا یہ ایک فالٹ ہے کہ آپ نے رابطہ نہیں کیا ایزا سن آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس پر آپ اپنی میسٹیکس کو مان لیں کہ ایسا ہوا ہے بے شک انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ اس ٹیم آپ کے ذہن میں یہی تھا نا کہ انہوں نے ہمارے لیے جگہ نہیں بنائی ہم ویل سیٹلتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ تھا ٹھیک ہے جب انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا تو ہم کیا رابطہ کریں ایسی چیز تو ہوگی نا ممکن ہوگی نا آپ کے ذہن میں یہ فالٹ ہے آپ اس چیز کی ایکسکیوز کرتے ہیں آپ اپنے عدد سے ایکسکیوز کرتے ہیں آپ اس چیز کا کریں ایکسکیوز کے بابا یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے بتا تو نا بنایا تو انہوں نے کچھ نہیں تو فالٹ میرا کہاں سے آ گیا تو آپ نے بے شک باپ نے کچھ نہ بنایا لیکن جب آپ ویل سیٹلتے ہیں آپ کی سنکھا ہاں چیز ہی آپ نے رابطہ کرتے ہیں نہیں 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 تھا میں دبائی میں میری میں بتا دکتا ہوں دبائی میں میری سکس تاؤزن درم پے تھی ٹھیک ہے سیلوی تھی سکس تاؤزن درم چھے ہزار درم جو ہے وہ پاک روپیز میں آہ لاکھ سوا لاکھ بنتا ہے ٹھیک ہے اور جب میں شروع میں گیا ہوں تو چار ہزار پانچ سو درم میری تنخواہ تھی یہ بھی درم یہ بہت کام تھی آہ اچھا آپ آپ کے بعد ہی کا دوسرا سواد یہ ہے کہ آپ کی تنخواہ تھی چھے ڈیرم ڈیرڈ لاکھ روپی اور جس زمانے میں آپ دبائی میں کام کرتے تھے ایک زبردس لائیو کی اس ٹیم پیسے کی قدر ہوتی تھی ڈیرڈ لاکھ روپی ایک اماؤنٹ ہوتی تھی آپ بہت کچھ بنا سکتے تھے پاکستان میں پروپرٹی بھی بنا سکتے تھے لیکن ایسا کھو نہیں ممکن ہو سکا کیا بجائے کدھر یہ پیسے اس کا سوال کا جواب دیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ بہت ایک سپینسر سٹی تھا وہ وہاں پر پیسے لگے ابھی وہاں پر تو لوگ ہزار درم میں بھی کام کر رہے ہیں بانہ تو درم میں بھی کام کر رہے ہیں اور وہ بہت کچھ بنا جاتے ہیں آپ ایک زبردس اگرانیزیشنز میں جوب کر رہے تھے اس کے بعد آپ وہاں سے آگے موو کر سکتے تھے لیکن کیوں نہیں آپ کا ذہن میں اس خیال آیا ہے یہ سب چیزوں کا جواب رائٹ ہے وہ وہ اپنے حق پر آئے میں بتاتا ہوں چھے پہلے تو پہلے تین سال جو ہے دو تین سال جو ہے وہ میری 4500 سیلری رہی ہے دھرم ٹھیک ہے دو تین سال کے بعد چھے ہزار دھرم ہوئی تھی میری سیلری وہاں پہ دبائی میں یہ ہے کہ وہاں پہ رینٹس بہت زیادہ ہیں رینٹس جو ہے آپ اگر سپرنڈ انڈیپینڈنٹ روم لیں تو وہ بھی کم از پندرہ سو دھرم کا ملتا ہے آپ کو میں سیپریٹ رہتا تھا ٹھیک ہے تو غطی ہے نا آپ کی سیپریٹ کیوں رہتے تھے شیئرنگ میں رہتے میں شیئرنگ میں بھی رہتا رہا ہوں لیکن شیئرنگ میں اس صورت میں رہتا رہا ہوں جہاں میرے پاسے ختم ہو جاتے تھے میں پیسے یہ میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ کہ میرے پیسے جو ہیں وہ نائٹ کلپس میں اور ڈسکوز میں بیسٹ ہوئے ہیں میں جاتا تھا نائٹ کلپس میں جاتا تھا ڈسکوز میں جاتا تھا وہاں پہ پیسے بیسٹ ہو گئے میرے یہ پیسے بیسٹ ہوئے ہیں اب کیا آپ کو ایسا موقع ملا تو کیا آپ دوبارہ ڈسکو کلم میں جائیں گے باپ دوبارہ سے اگر آپ کو دوبارہ اللہ دالہ اس طرح اٹھائے سٹینڈ اپ کرے یا آپ کے بابا کی طرف سے آپ کو سپورٹ مل جائے کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ نے اپنی غلطی مان لیا آپ نو ساتھ ادھر رہے آپ نے بیشک بابا سے رابطہ نہیں کیا اس کا حال نہیں پوچھا کبھی فاتر دے بھی آتا تھا کبھی عید کے دن بھی آتا تھے بابا سے آپ نے حال حوال نہیں پوچھا تو کیا لو میں مانتا ہوں آپ سے گلتی ہوئی آپ نے مان لیا میں دوبارہ سے آپ کو اسٹیپلش کر دیتا ہوں تو کیا آپ دوبارہ سے اپنی واپسی کی زندگی وہی شروع کریں گے جس زندگی سے آپ نے اپنی زندگی کی ناکامی کی شروعات کی تھی پریفرنس یہ ہی ہوگی کہ میں پیسے بیس نہ کروں اور اپنے لیے پاکستان میں کچھ بنانے کی کوشش کروں گا پروپٹی کو گھر بنانے کی کوشش کروں میں اس طرح نہیں کروں گا کہ جا کے وہاں الکول پینی چروع کر دوں یہ یہ آپ سے غلطی ہوئی آپ سے یہ بھی غلطی ارمیٹ کر لینا کہ آپ اتنے عرصے وہاں رہے لیکن لیکن دوبائی میں تو نائٹ لابز اور ڈسکور جو ہے وہ وہ تو پارٹ آف لائف ہے پارٹ آف لائف ہے بے شک ہے لائف لیکن آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو پھر دوسری چیزیں جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہیں جو پارٹ آف لائف کا حصہ ضرور ہے تو آپ نے اگر اس کو فالو کرنا تو پھر تو حالات ایسی ہوں گے اگر آپ کل بھی جائیں تو حالات ایسی ہوں گے پہلا تو آپ کا کام ہے کہ اپنی زندگی کو اسٹیپلش کرنا اپنی لائف کو سکیر کرنا پلان کرنا وہ تو آپ کو بابا نے ایک دم آپ کو نیوز میں لگایا ہے اب دیکھو رکھ چڑیاں یہ جانوروں کا بھی حصول ہے کہ چڑیا اپنا بچہ اگر پیدا کرتی ہے تو وہ جب اڑنا سیکھ جاتی ہے اس کو پڑھ لگنا آ جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اڑو دانا دن کا خود ہی اٹھا کرو تو آپ تو ماشاءاللہ 45 years کے ہو چکے آپ تو زندگی کو آپ بھی شروعات کر دیں چاہیے خود سے خود ہاں وہ وہ صحیح ہے وہ ٹھیک ہے وہ وہ یہ ہے کہ آہ 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 نیوز کی نوکری مجھے فاردہ نہیں دلوائی ہے جو آہ لیکن 2006 میں جو مجھے آہ یو اے ای میں جواب ملی تھی وہ مجھے آہ 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 نیوز پیپر میں ڈان میں ایڈ آیا تھا اس ایڈ میں ایمیل ایڈریس لکھا ہوتا ہے میں نے اپنی سی بی سینڈ کیا اور اس بیس پہ مجھے بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا وہ جو بے شک فاتر نے نیبر لگائی لیکن جو بیس آپ کی بنا دی پاکستان کا یہ وہ انسٹیٹیوٹ دی نیوز انسٹیٹیوٹ تھا یہ پاکستان کی ان ارگانائزیشنز میں شامل ہوتا جہاں کا ایکسپیرنس اگر آپ کے پاس آجائے تو آپ دنیا کی کسی بھی ارگانائزیشنز میں کام کر سکتے ہیں دی نیوز ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے دی نیوز بہت بڑا نیوز پیپر ہے یہ بہت بڑا نیوز پیپر ہے تو آپ کی بیس تو انہوں نے زبردست بنا دی اگر آپ کی بیس بنا دیتے چینل فائی جیسے ادارے کے اندر یا اس ادارے کے اندر جو تنخائن نہ دیتا تو پھر آپ کو کس نے رکھنا تھا پھر تو لوگ آپ کو سمجھتے کہ آپ دھیاریاں لگاتے ہیں آپ کے بابا نے تو آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں لگایا اس نیوز ایجنسی میں لگایا اس نیوز پیپر میں لگایا جس کے ایکسپریئنس سے آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے تھے اپنا لوہا منوا سکتے تھے آپ بہت آگے تک جا سکتے تھے لیکن آپ پھر اوپر سے بیچے کو گر گئے یہ تو آپ کی اپنی ناکامی ہے اور آپ نے اس چیز کا اطراف بھی کر لیا ہے کہ آپ دوبائی کے اندر بہت الکول کا استعمال کرتے تھے آپ نائس کلاب میں جاتے اور آپ نے پیسوں کو اس طریقے سے سایہ کیا یہ آپ کی اپنی غلطی ہے اور آپ نے اس کنس کو مانا ہے کہ آپ دوبارہ بھی غلطی نہیں کریں گے ایسا ہی ہے نا اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ جاتی دوبارہ غلطی نہیں کریں گے ایسا ہی ہے نا آہا بلکل اور آپ نے آٹھ نو سال تک آپ دوبائی میں رہے آپ نے اپنے فادر کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کیا یہ بھی آپ کی غلطی ہے نا باپ جیسا بھی ہو اچھا ہو برا ہو آپ کا کام تھا اس سے رابطہ کرنا آپ نے رابطہ نہیں نا کہ اس غلطی کو بھی آپ مانیں گے نا یہ تو میں مانتا ہوں لیکن میں نے بتایا کہ بے شک ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن آپ محبت دے کر پیار دے کر ان نفرتوں کو ختم کر سکتے ہیں نا کیا نفرت کے بدلے نفرت دے کر محبت پائی جا سکتی ہے کیا وہ تو صحیح ہے لیکن یہ ہوا کہ میں نے بتایا کہ میں نے فون کیا تھا وہاں سے لیکن انہوں نے ریسیب ہی نہیں کیا انہوں نے ریسیب ہی نہیں کرتا تھا فون میرے فاتح نے ایک دفعہ فون رصیب کیا تھا تو جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس طرح بات کی بہت زیادہ غصے میں کہ ہاں گل کر کی گل ہے تو کال ہی ڈروپ ہو گئی اچھا تو اس کے بعد آپ خوبصدہ ہو گیا آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا نہیں میرا دل ہی نہیں کیا بات کرنے کا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہے کہ وہ یعنی ایک تو ساری زندگی دیا کچھ نہیں اوپر سے ہمیں جو اپنا کہہ کتے ہیں گالیاں کلیاں دیتے رہے ٹھیک ہے دیا بھی کچھ نہیں ہمارے لیے کیا بھی کچھ نہیں اور مجھے ایک نوکری دلوادی ٹھیک ہے اور جس لڑکی سے میں نے منگنی کا کہا تھا وہ ضرور وہ بھی لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوا تھا جب مجھے جوئی میں نوکری ملی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں وہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ میں نے اپنے فادر کو کہا تھا کہ اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو میں اپنی مدر اور سٹیپ فادر کو بھیج دوں گا اور اور میری مدر سعیدہ آج میں جو سٹیپ فادر جو حجر شگفتہ جو ڈسٹرکین سیشنز جاج تھے بلکہ ہاں میرا خیال ہے یہ بھی ان کے گھر گئے تھے اس لڑکی کے گھر یہ لوگ بھی گئے تھے آپ کا بات دیکھیں آپ کے بابا نے آپ کی شادی کے لیے بھی اقدامات کیے آپ کی نوکری کے لیے بھی اقدامات کیے سب کچھ ہوا آپ زندگی آپ نے اپنے پاؤں پر خود آگے سروائیو کرنی تھی بابا نے آپ کے انہیں اپنا نام خود بنا سب کچھ ہو گیا کلیر ہو گیا آپ جو سوالات انہیں نے کیے تھے آپ نے ان کے جواب بلکل سچ سچ دیئے ہیں اور میں نے میں آپ کی اس چیز کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے آپ نے سچ بولا سچ کے سوا میں نے آپ کو اٹھ پٹنگ کی بات کرتے ہوئے دیکھا اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو اعترافات کی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی ناکامی کے اعترافات کی ہے کہ میں یہ کچھ کرتا تھا وہاں پر ٹھیک ہے یہ میری مستکس ہے میں پیسے جوڑ نہیں سکا یہ میری مستکس ہے اور اگر زندگی میں مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں دوبارہ یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اب دوبارہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو جب میں نے آپ سے سوال نہ پوچھا اور وہ آپ اس کے ذہن میں آپ کے بات ہو آپ کرنے کی مکمل ازادی میں دیتا ہوں بولیے آپ نہیں بتا تو دیئے میں نے کیا کیا سیچوئشن تھی کہ ہاں کیا کہتے ہیں جب میں نے فون کیا تو انہوں نے کہاں کی گل ہے گل کر تو میں نے پھر فون بند کر دیا تھا ٹھیک ہوگا ہے زبر دست ہوگا آپ اس کے ذہن میں یہ ہی ہوگا کہ میں ایسا بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بہمال اس کے بعد میں پھر فون کیے تھے لیکن انہوں نے فون رسیبی نہیں کیا کسی نہیں بھی نہ میری نہ میری فادر اور نہ سٹیپ میں ضروری تو پھر یہ بات پیتے ہیں کہ یہ وہ آپ کے پاس ریاری آئی تھے آپ کو انھوں نے کہا تھا واپس آجے میں آپ کو تیس ہزار ڈرم دلر فی دیتا ہوں تیس ہزار ڈالر کا جتا ہوں تیس ہزار ڈالر کا جانبہ کہ تھا کرنے تیس ہزار ڈالر نہیں میں نے ایک دنک کے پینتیس ہزار درم پی کرنے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ دبائی آئے میں نے کہا دوزار بارہ میں آئے تھے میں بھول گیا ہوں کب آئے تھے تیرہ میں کتا دن تھرٹی میں آئے تھے یا پھورٹی میں آئے تھے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم پاکستان لاپس کی نہیں آ رہے ہو میں پہلی بات تو ایک میں واپس آنے ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں اچھا میرا دوسرا داخلی سوال ایک میں میں بات دوری ہوں آنے نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی کچھ تھا نہیں اور دوزار تیرہ میں بارہ تیرہ میں ٹھیک ہے ہاں اور پھر میں نے بتایا کہ میں نے ایک بینک کے پیسے دینے ہیں میں نے بینک کے پیسے دینے ہیں وہ پینتیس ہزار درم دینے تھے میں نے ایک بینک کے تھرٹی فائل تھاوزن درم پی کرنے تھے میں نے بتایا تو انہوں نے نے کہا کہ ہاں وہ پی کر دو تو میں دے دیتا ہوں تو چھ سات ہزار ڈالر کا گادہ ہے کہ میں دے دیتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے پیسے آپ نہ دیں مجھے نہیں چاہیے پیسے میں نے ریفیوز اس وقت کر دیا تھا پھر پھر اسی وقت میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سے دیں پیسے ایک ہزار ڈالر میں نے مجھے دیا ٹھیک ہے میں نے کچھ بینک کی انسٹالمنٹس بے کی تو وہ بات میں مجھے خیال آیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہے میں سات آٹھ ہزار ڈالر لے کے بینک کے پیسے تو دیتا اگلا میں سوال آپ سے یہ پوچھتا تھا میں نے رابطہ کیا کہ جب میں نے کہا تھا کہ یہ سات آٹھ ہزار ڈالر لے لو تو اس وقت تم نے نہیں لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بنا رہا ہوں تو جب میں دوزار چوتہ میں واپس آیا تو کچھ تھا ہی نہیں دیکھنا اچھا ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے مجھے اب ایک اور چیز ہے آپ کا بھائی نے یہ کلیم کیا کہ آپ تھوڑا سے اب نارمل ہو گئے ہیں تشدد کی وجہ سے کیا اس بات میں سجائی ہے کہ آپ پر تشدد ہوتا تھا اور آپ اس وجہ سے اب نارمل ہو چکے ہیں کیا آپ پر تشدد کرتے تھے مجلسٹینس کا جواب دیتے ہیں نہیں بھائی تشدد نہیں ہوا یہ میری جو اپیرنس ہے یہ اس طرح کی ہو گئی ہے کیونکہ ایک تو میری فینانشل سیچویشن اس طرح کی بن گئی ہے آپ کے بابا آپ پر تشدد نہیں کرتے تھے اس بات میں یہ بتائیں کہ یس آر نو تشدد نہیں میرے پاتھ نے ظاہر ہے پچھلے آٹھ سال سے میں ملے نہیں ان سے تو تشدد کس طرح ہو گیا جب آپ بچپن میں تھے جوانے میں تھے تو کیا ایسے واقعات ہوتے تھے آپ کو مارتے تھے تھوڑی سی مار پیٹ پڑھتی تھے کہ اتنی زیادہ مار پیٹ پڑھتی تھے کہ آپ ایسی بات تو نہیں ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہے آپ کو مارتے تھے نہیں کم فرم کم فرم سٹوری نہیں نہیں میں بات کرنے سے اب نارمال لگ رہا ہوں اپیرنس سے لگ رہا ہوں گا اب نارمال کیونکہ شیف بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس بہت ڈاؤن ہے اپیرنس سے ہو سکتا ہے کہ نارمال لگ رہا ہوں لیکن ایسا تشدد تری نہ کرتے تھے وہ آپ پر نہیں پکی بات ہے نا ڈان ٹپٹ ہو جاتی تھی ڈان ٹپٹ تھوڑا بہت مارنا جو جس طرح مار بچوں کو مارا جاتا بہتری کے لیے ایسی تو مار پڑھائی پڑھتی ہوگی لیکن بہت زیادہ تشدد کرنا انٹر کے بچے کو ایسے کے بچے کو ترینہ مارنا چاہیے یعنی کہ آپ مجھے اس طرح بتائیں کہ آپ کو مار بڑھتی تھی ٹکا ٹکا کر کے نہیں بڑھتی تھی یہ ہے نہیں ٹکا کے تو نہیں جہرہ اب انٹر کا بچہ جو ہے وہ تو جوان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح نہیں مار اور جو آپ کا دوسرا بھائی ازفر ہے کیا ان پر بہت شدد ہوتا تھا نہیں کنفرمہ اس چیز کے بارے میں ہاں اس طرح نہیں جس طرح کے تشدد بہت زیادہ مار پڑی جائے اس طرح نہیں اچھا بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا ویورز آئیے تھے شاہ پر امام بھین حسن انہوں نے بلکل ریالیٹی بتائی بلکل سچ بتایا بلکل انہوں نے وہ بات بتائی کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ ہی ہم حقیقت تھی جس کے قریب آنا چاہتے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابا سے ہم کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کے لئے سے ہمیں ناکامی کا سامنے ضرور کرنا پڑا اور اگر آج ہمارے بابا ہمیں سپورٹ کریں تو ہم دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو کی تھی انہوں نے بتایا کہ دیڈیوز میں میرے بابا نہیں مجھ کو لگایا تھا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ہمارے سے یہ مسٹیکس ہوئی کہ ہم وہاں پر گئے ہم نے بابا سے رابطہ کیا تھا لیکن بابا جی کے کچھ سخت الفاظ تھے جس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ بھی فال اپ کیا لیکن اس وجہ سے بھی ہمارا رابطہ نہ ہو سکا اور کچھ ہم وہاں پر تردہ سٹیبل تھے اس لیے بھی مارا رابطہ نہ ہو سکا اور اب ہم نے اس چیز کا احساس ہے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور زندگی میں اگر اب دوبارہ میں سٹینڈ اپ کا موقع ملے گا تو شاید ہم وہ غلطی نہیں کریں گے اور میرا آخری سوال ہے کہ گویورز آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو جوب پر لگا سکتے ہیں لیکن وہ جنرلیزم سے ہٹ کر ہیں فار ایزمپل ایک شخص نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو اگری کلچر میں لگا دیتا ہوں کیا آپ جنرلیزم ہٹ کر کی جوب کرنا چاہیں تو کر لیں گے اگری کلچر میں کوئی لگا دے کوئی اکاؤنٹس میں لگا دے کوئی بینک میں لگا دے کوئی کہیں پر بھی لگا دے تو کیا آپ یہ جوب کر لیں گے لوگ تو لوگ کرنے آپ کو لگوانے کے لیے ان کے لیے کی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آپ جنرلیزم سے باہر ہی نہیں کل رہے ایک بندے نے ساری زندگی اگر اپنا نیوز پیپرز میں کام کیا ہو جنرلیزم سے ریلیٹڈ لا ہو ٹھیک ہے وہ کوئی اور جوب کر سکتا ہے ایکسپیرنس پندرہ بیس سال کا ایکسپیرنس جس بندے کا خبریں بنانے کا ہو ٹھیک ہے آرٹیکلز لکھنے کا ہو ایڈیٹنگ کا ہو رائٹنگ کا ہو ایڈیٹنگ کا ہو نیوز رائٹنگ کا ہو ریپورٹ رائٹنگ کا ایکسپیرنس ہو تو وہ جا کے بینک میں بیٹھ جائے گا نہیں وہ آپ دیکھیں نا زہری بات ہے اگر کوئی بینک بھی بٹھائے گا تو دوسری دکھا بھی بٹھائے گا تو زہری بات ہے وہ آپ کو ایک دو مات سکھائے گا ہی نا کام کیسے کرنا ضروری تو نہیں ہے آپ کو وہاں پر پیسے گیننے کا کام ہو سکتا کہ وہ کوئی کلریکل کی جواب ہے کوئی ڈاکومنٹیشن کی جواب ہے ڈاکومنٹیشن کو آگے فوروڈ کرنے کی جواب ہے بیس سمارس فیلز ہوتی ہیں وہاں پر دوسری لیٹو تو بہت ایزی ہے اگری کلچر میں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اگری کلچر کا اگری کلچر میں نے پڑھا ہی نہیں اگری کلچر بینک میں جا کے بیٹھ جائے گا بینکنگ کا کام جس نے کاؤنٹس پڑھا ہے بی کام کیا ہے ایم کام کیا ہے بینکر تو وہ بن سکتا ہے نا اگری کلچر میں وہ جا سکتا ہے جس طرح اگری کلچر صرف ریلیٹڈ چیزیں پڑھیں ہی نہیں ہوں میں تو صحافت کے ساتھ صحافت نے بے شمار مشکل واقعات آتے ہیں مشکل لمحات آتے ہیں جب آپ کے پاس شعب نہیں ہوتی تو میں تو کچھ بھی کرتا تھا سے razorے کہ میں تو اوبر بھی جوبی چلانے لگ جاتا تھا해서 اوبر بھی جو لگ جاتا تھا بائکیہ بی چلانے لگ جاتا تھا بایک روٹ تاتا تو میں ہوں میں تو سارے کام کرتے لیتا رہا کیوں کہ اپنی تاب کو سرویف کرنا تھا آپ کیوں نہیں اس چیز کے ب flewنا آپ بھی اوسکے کر لیں اگر جی pcfٹ کو جوپ نہیں ہے تو کوئی آپ کو دلس کریں میں بتا رہا ہوں میں نے اس طرح کی جوب کی ہیں بھائی جب میں واپس Och 2014 میں میں نے نیوز پیپرز میں کام کیا ہے ایک نیوز پیپرر میں پھر میں نے اردو نیوز پیپر میں کام کیا میں نے ایڈیٹنگ کا ہی زیادہ تر کام کیا ہے اردو بزار جاتا تھا وہاں سے ایڈیٹنگ کا کام پکڑ لیتا تھا پروف ریڈنگ کا کام پکڑ لیتا تھا اردو بزار سے جا کے انگلیش کا کام کیونکہ میں بیسیکلی انگلیش نیوز پیپر میں ہی کام کرتا رہا ہوں میرا اردو ٹائپنگ بھی نہیں آتی مجھے میں انگلیش میں ٹائپنگ کرتا ہوں انگلیس میں ہی کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب اگر مجھے کوئی اس طرح کا کام ملتا ہے جس میں جو میں کر سکتا ہوں میں وہی کروں گا نا انشورنس کا کام میرا کام ہی نہیں ہے انشورنس سے ریلیٹڈ کام ٹھیک ہے اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ کرنا پڑتا ہے نا سب سے ریلیٹڈ جو ہے میں ڈرائیور بن جاؤں گا درائیورنگ بھی کرنا ہی پڑتی ہے میں بھی ڈرائیورنگ کرتا رہا ہوں یہ وقت آیا جب صحافت میں آپ کا نہیں تھا تو میں ڈرائیورنگ بھی کر لیتا تھا میں ایون کے چپس بھی لگا لیتا تھا میں چپس بھی بیشتے لگ جاتا تھا وہ تو ٹھیک ہے اوبر اوبر کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن اوبر کے کام ہے یہ بہتا ہے کہ آپ چپس بھی لگا لیتا تھا میں تو چپس تک بھی میں نے بیچی ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں سوچتا کہ چلو میں ٹھیکتہ پانچ آلو لوں میرا آج کا سسٹم تو چلو میں چپس لگاتا ہوں اس کو بیچتا ہوں نہیں وہ چپ بدا رہا ہوں کہ میں میں نے یہ کام کیا ہے ایڈٹنگ کا کام کیا ہے میں نے اور آپ کسی میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کس سے باہر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ پرپرنے لکھنے سے ریلیٹڈ چیز ہیں شاہبر صاحب آپ کو بہت سکتے ہیں میں ایک ایزی لی کر رہتا ہوں یعنی اوڈو بازار میں بھی جا کے میں نے اس طرح کر کے نا وہ لیا ہے ایڈیٹنگ کا کام لیا ہے اور پروف ریڈنگ کی ہے ٹھیک ہے فیفتھ سکھتھ کے بچے کے لیول کے بچے ان کے بچوں کی کتابیں ان کو انگلیش کی کتابیں گرامر سٹوری بوپ سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بابا آپ سے کوئی چیز مغوایا کرتے تھے جاؤ یہ لے کر آؤ کوئی ایسی بات ہے اس میں کوئی کچھ مغوایا کرتے تھے آپ کے بابا کوئی مطلب شراب جیسی کوئی چیز الکحول جیسی چیز آپ سے مگواتے تھے کچھ یہ مجھ سے تو نہیں مگواتے اچھا یہ پنفرم بات ہے نا یہ پکی بات ہے نا اچھا لوگ بہتر ہوگے اچھا اچھا ٹھیک ہوگے چلے اگر وہ آپ سن رہے ہیں تو یہ کینان وزرورس کا رسکونس دیں کہ ہم نے ان سے رابطہ کرنا کی کوشش کی تھی ویورز اور شیعہ پر امام بن احسن ہم نے رابطہ کیا تھا ہم نے جو ان کے ذہن میں اول تو آپ کے بابا نے کلیر کر دیا کہ میں سموک کاف پر کوئی بات نہیں کروں گا کسی قسم کی لیکن جو ان کے مینجر تو انہیں نے مجھ سے کچھ کہا تھا تو میں نے یہ آپ سے پوچھا اور اب یہ ریالیٹی وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور آپ نے اپنی غلطیوں کا اطراف بھی کیا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے مجھ سے اور اگر زندگی میں دوبارہ مجھے موقع ملے گا سٹینڈ اپ ہونے کا تو میں شاید وہ زندگی میں جو غلطیاں کی ہیں اس کو دوبارہ نہ رپیٹ کروں ہم آپ کی کامیابیوں کامرانیوں کے لیے دعا گو ہے شیفر صاحب اور ہم اس چیز کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ پر جو لمحات ہے جلدی آپ کو اس سے نکالے اور ہم لوگوں کو بھی کہیں گے کہ کوئی اگر اس کی حیم کچھ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے مطلب انکو اچھی جگہ پر است کروا سکتا ہے تو انکو ضرور حلب کروا دے یا انکو کوئی بھائی بھییس سکتا ہے ایک بھی 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 جانا چاہتے ہیں ضرانی اور انہیں نے اپنی غلطیوں کا اطراف بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پر کسی قسم کا اتنا زیادہ تشدد نہیں ہوا کہ ہم اب نارمل ہو گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فنانچل طور پر ہماری ایسی کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایسا بڈیو ہو جگہ بہت بہت شکریہ ویورز اپنا خیال رکھئے گا اور یہ چیز ہم نے آپ کے سامنے لے آیا ہے بہت بہت شکریہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہاں کہ میں پریفرنس میری یہ کیا ہے کہ مجھے کسی انگلیش نیوز پیپر میں جاہا مجھے ایکسپریس ٹیڈیون میں میں نے سی وی سینڈ کیا دنیشن میں سی وی سینڈ کیا پر ہم میں آپ کے دوبارہ اس اپنی وساسر سے آپ کے فادر سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کا بہت بڑا نام ہے آپ ما شاہ اللہ صحافت کی دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے آپ ان کو اگر ارجسٹ کروا سکتے ہیں ان کو لگا دیں بے شک ان کو ان سے نہ ملیں لیکن آپ ان کو کہیں نہ کہیں کسی اچھے ریس پیپر میں کسی اچھے چینل میں ان کو ارجسٹ کروا دیں ہمیں خیال ہے کہ آپ کی ایک کوئی دنائر نہیں کرے گا تو ضرور آپ ان کی ہیلپ کر دیں پھر یہ اپنی زندگی خود ہی سروائیب کریں گے اور انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں وہ دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے انسان کی زندگی میں جوانی ہوتی ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں معافی بھی مل جانے چاہیے کہ انسان غلطیاں کے بعد ہی سیکھتا ہے ہماری اپیل بھی ہے ہماری گزارش بھی ہے آپ کے فادر سے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں آپ کو اچھی جگہ پر نوکری لگا دیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ اس چیز کے اور ان سے وعدہ لے لیں کہ دوبارہ یہ اسی کوئی غلطی نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کے لئے مشکلات پیدا ہو اور خلال پیدا ہو اس کے لئے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کریں شہبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ میرا انگلیش نیوز پیپر کے ایکشپیرنس ہے اگر ایکسپریس ٹریبیون دی نیشن دی نیوز میں میں نے کام کیا اگر کسی انگلیش نیوز پیپر میں مجھے ڈان میں یا اس طرح ڈیٹی ٹائنس میں کسی اس طرح کی نیوز پیپر میں مجھے جاب مل جائے جہاں میں میں ایزیلی کام کر سکتا ہوں تو وہ بہتر ہو جائے گا بہت بہت شکریہ شہبر صاحب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اللہ کو یاد کرتے رہا کریں نماز پڑھا کریں نماز پڑھتے ہیں آپ ہاں جی نماز کتنے ٹائم کی پڑھ رہے ہیں آج کل آپ نہیں ابھی ریگلر ریم کبھی پڑھ رہا ہوں نماز کبھی نہیں پڑھ اس کے لئے اتنی امانٹ کو ضوعت نہیں ہوتی کہ آپ اپنی ہلیہ بہتر کر لیں تو اس کے لئے آپ کر رہے ہیں آپ سوستی کا مظہرہ نہ کیا گئے اس کے بارے میں بھی تراث سوچیں اپنا ہلیہ بہتر کریں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہاں ہاں ہمارے لئے بھی دعا کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد آپ بھی نعرہ لگا دیں پاکستان زندہ باد ہاں نہیں ہاں پاکستان زندہ باد بہت بہت شکریہ آئی رسائے زندہ باد جنسوں سے میرا کوئی زندہ باد کا نعرہ لگانے میں کی مسئلہ ترینہ ہے بھئی میں نے نعرہ لگانے میں نے پاکستان زندہ باد ایجنسیں سے میرا تعلق ہوئی چرے ٹھیک ہے آہ